اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں صاحب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ایک بہت ہی پرڈاکٹیو اینڈ بیزی ویگ کے ساتھ یہ میری ویڈیو ہے یہ ایک دن کی نہیں بلکہ کچھ دنوں کی ایکٹیوٹیز ہیں جو اید سے پہلے کا ویگ ہے کیونکہ اس میں مجھے بہت سارے کام نبٹانے تھے یہ ویڈیو آپ میری فرائیڈے کو دیکھیں گے اور سنڈے کو ہمارے اید ہے جرمن میں کیونکہ یہاں ہم ٹرکیش لوگوں کے ساتھ اید کرتے ہیں ٹرکیش لوگ اپنا پہلے ہی کلنڈر تیار کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق اید کرتے ہیں اور ہمیں مجبوراں کرنا پڑتا ہے ادھر کیونکہ ان کی بہت زیادہ کمیونٹی ہے اور ہم نماز بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں ہماری اپنی پاکستانی کوئی الگ سے زیادہ نہیں ہے یہاں پہ ماسک تو اس لئے ہمیں ٹرکیش یا پھر اربی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنی پڑتی ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ سعودی آرابیہ میں بھی سنڈے کو ہے ایک کے مندے کو وہ میں کنفرم کروں گی اینیوے ہمیں یہاں پردیس میں ایک دن عید کا سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر اس لئے ہم جہاں پہ کمیونٹی عید کرتی ہے تو پھر ان کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں تو اس لئے مجھے اس ویک میں بہت سارے کام کرنے تھے یہ دو چار دن ہے میرے پاس جس میں مجھے اپنے روٹین کے کاموں کے ساتھ ساتھ باہر کے کام بھی کرنے ہیں کوئی گروسری بغیرہ کرنی ہے جو عید کے لئے ضروری ہے اور ایک دن یہ موسم بہت ہی خوبصورت تھا ناشتے کے بعد بریکفاس کے بعد میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے تو سیڈی کی طرف چلی گئی کیونکہ مجھے کچھ انڈین پاکستانی دکان سے اپنی مسالے اور دوسری چیزیں بغیرہ چاہیئے تھیں جو کہ عید پہ بھی یوز ہونی ہے ہزبن میرے کام پہ چلے گئے تھے تو پھر میں بیٹے کو ساتھ لے کے چلی گئی ماشاءاللہ سے میرا بیٹا میرے ساتھ چلا جاتا ہے کیونکہ آج کل وہ چھٹیوں پہ ہے گھر میں ہوتا ہے فری تو اس لیے وہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو یہ پاکستانی ہماری شاپ ہے جہاں سے ہماری مسالے بغیرہ دالنے بغیرہ اور مجھے سوائیاں بھی چاہیئے تھیں اور یہی سے لینے گئے ہم لوگ یہاں آگے سیٹی میں اس دن موسم خوبصورت تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی اور بہت زیادہ رشوی تھا لوگ ایسے موسم میں ضرور تفریح کے لیے جاتے ہیں اور میرے بوٹے کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ماما سیٹی جائیں گی تو پھر میں ادھر ریسٹوران میں ضرور جاؤں گا جب گھوم کے انسان تھک جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کھانا پینا ضرور ہوتا ہے تو کھانے کے بعد اگر دم سے فریش ہوکے پھر مجھے ایک اور سٹور میں جانا تھا یہاں سے مجھے ضرورت کا کچھ سمان لینا تھا جو مجھے اید کے لیے ضروری چاہیے تھا اور اپنے ہزبینڈ اور بیٹے کے لیے گفت بھی لینے تھے پرفیوم کا سٹور ختم ہو جائے تو پھر مجھے ہی لینے ہوتے ہیں ان کے لیے اید والے دن صبح اس سے میرے گھر میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے گیسٹ کا ناشتے پر بھی آتے ہیں اور سارا دن میرا برطن دھونے میں گزر جاتا ہے اس لیے میں شام کے ڈینر کے لیے کچھ ڈیسپوزیبل برطن خرید لیتی ہوں کہ چلو شام کو ذرا کم ہی ہوں برطن خاص کر پلیٹس اور گلاس ہوگیرہ جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں رات کے تک تو باقی اور دوسرے برطن ہوتے ہیں وہ میں گھر کے ہی یوز کرتی ہوں لیکن یہ چینیں تھوڑی میں ڈیسپوزیبل لے لیتی ہوں ایک ہی دن میں آپ ساری گروسری نہیں کر سکتے عید کے لیے اس لیے میں نے یہ دن سیلیکٹ کر لیا ہے یہ چیزیں خریدنے کے لیے اور پھر نیکسٹ دو چار دن ہے میرے پاس تو اس لیے میں اگلے دنوں میں گروسری وغیرہ کر لوں گی یہ عید قربانی کی عید ہوتی ہے ہر کوئی اپنے جانور وغیرہ خریدنے میں لگا ہوتا ہے ہم پردیس میں زیادہ تر موسٹی لوگ پیچھے قربانی کرواتے ہیں اپنے پاکستان میں کیونکہ ہمارے میرے حزبن کا بھی یہی خیال ہے کہ وہاں پہ زیادہ مستحق لوگ ہیں اس لیے وہی پہ قربانی ہونی چاہیے اور اس لیے اور یہاں پہ اگر کچھ لوگوں نے قربانی کروانی بھی ہو تو وہ پہلے سے بک کروا دی جاتی ہے یہاں پہ وہ رواج نہیں جب پاکستان میں لائے جاتے ہیں جانور گھروں میں رکھا جاتا ہے وہ ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے لیکن میں اپنے بیٹے کو ہر چیز بتاتی رہتی ہوں اپنے اسلامی تہواروں کے بارے میں اور اسے بچپن سے ان سب چیزوں کا علم بھی ہے اور شوق بھی ہے اس کو علم ہے کہ وہ یہ حج کی دن جا رہے ہیں میں گھر آتے ہی حج کے پروگرام لگا لیتی ہوں جو لائف سٹریمنگ چلتی رہتی ہے کیونکہ دو چار دن یہ بس حج کا ہی دکھاتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو تفیق دے زندگی میں ایک بار کم سے کم حج کرنے کی اور جب تک ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے گھر کا تواب کرنا تو اللہ میاں میں یہاں دنیا میں ایسے کام ہم سے کروا دے ایسی نیکیاں کروا دے جس کا حج کے برابر سواب ہو آج کل حج اور قربانی اتنی زیادہ مہنگے پیکج کر دیئے ہیں کہ عام انسان تو سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ اس کی پہنچ سے بہت باہر ہو چکی ہیں یہ چیزیں اور قربانی میں ہر سال ایسے مہنگی کرتے جا رہے ہیں کہ جیسے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جانور وہ ہی ہیں جو گاؤں میں ادھر پالے جاتے ہیں ان کو نشرما کی جاتی ہے وہی گھاس اور چارہ کھلائے جاتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے چار کی جگہ ان کی آٹھ ٹانگیں نکل آئی ہیں یا سینگ ڈبا نکل آئے ہیں جو ایسے ہر بار مہنگی کرتے جا رہے ہیں یا پھر انہیں کوئی سونے کے نوالے کھلائے جاتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہیں یہ چیزیں باز کر یہ اسلامی فریضے کو ادا کرنے کے لیے ان چیزوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کنٹرول کریں تاکہ لوگ آسانی سے اپنا یہ فریضہ انجام دے سکیں اللہ کی راہ میں قربانی کر سکیں اینیوے روٹین کے کاموں کے ساتھ ساتھ میری کڑی بھی بن گئی اور چونکہ میں انڈین دکان سے بیسن لے کے آئی تھی اس لیے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کڑی بناوں اور جب بھی ادانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں گھروں کی کلیننگ کا ہی ہوتا ہے شاہ کی بچپن سے ہی اللہ تعالی جنت الفردوس میں جاگہ دے میری ماما کو وہ ماما میری امی کہتی ہوتی تھی کہ حج والے دن مشین بھی نہیں لگانی کپڑے بھی نہیں دھونے بس آرام سکون سے حج کو سننا ہے بیٹھ کے اس کے بارے میں پڑنا ہے تو اس لیے میں نے پھر یہ واشنگ کا کام بھی پہلے ہی ختم کر لیا میں نے اس ویک میں ان کو پریس بھی کرنا تھا کپڑوں کو تاکہ یہ والا کام میرا سارا نہیں پڑ جائے کیونکہ کام زیادہ تھے اس لیے میرے بیٹے نے میری ہیلپ کی جو کہ میں دوسری گروسری میں نے کی تھی اس نے کہا کہ ماما آپ چھوڑ دیں میں فریچ میں یہ فریچ کو میں خود ہی ارینج کر لوں گا تو میں خوش ہو گئی آکے دیکھ کے کہ میرے بیٹے نے بڑا اچھا چیزوں کو سمیٹ دی ہے سارا اور بلکہ میں تو اسی دن میں نے واش مشین بھی لگائی ہوئی تھی اور کڑی بھی بنائی تھی تو میرے بیٹے نے کہا کہ ماما میں خود ہی کروں گا یہ والا کام تو بہت زیادہ ہوتے ہیں ویک میں لیکن میں چند ہی دکھا سکی ہوں آپ کو اتنے میں شام ہو گئے اور شام کا یہ بیوٹی فل سنسٹ کا جو منظر ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور پھر میں نے شام کو پھر کوئی ہلکا پھلکا چیز رکھی میں نے کہا شام کو زیادہ ہیوی نہیں کھانا کیونکہ کڑی بنا لی تھی جسے نہ کھانا ہے وہ شام کو کھا ہے جسے نہیں کھانی تو اس کے لئے پھر میں نے فرائز وغیرہ یا کباب وغیرہ ایسی چیزیں بنا دی تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ ملیں گے انشاءاللہ عید کے ویلوگ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ